آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ نئے سرے سے حد بندی کے لیے حد بندی کا ایک کمیشن تشکیل دیا ہے دلی حکومت نے ایک جنوری تک قومی راجدھانی میں پٹاخوں کی فروخت اس کو تیار کرنے اور اسے استعمال کرنے کے علاوہ زخیرہ کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ریز جیشنکر آج سے جرمنی کے تین روزہ دورے پر رہیں گے امریکہ سیمی کنڈکٹر سپلائی چین میں امکانات تلاش کرنے کے خاطر بھارت کے ساتھ شاکت داری کرے گا اور حاکی میں چین میں مردوں کی ایشین چیمپئن ٹروفی ٹورنمنٹ میں موجودہ چیمپئن بھارت نے جاپان کو ایک کے مقابلے پانچ گول سے شکست دی اب خبریں تفصیل سے وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا ہے کہ اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کانسل نے وزراء کے دو اہم گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے ایک گروپ کا تعلق طبی اور زندگی بیمے کے بارے میں شرحے کو معقول بنانے سے متعلق ہے جبکہ دوسرے گروپ کا تعلق معافضے سے متعلق محصول کے بارے میں ہے انہوں نے کہا کہ نومبر میں جی ایس ٹی کانسل کی آئندہ میٹنگ میں صحت اور زندگی بیمہ سے متعلق وزراء کا نیا گروپ اکتوبر کے آخر تک اپنی ریپورٹ پیش کر دے گا وزراء کا گروپ بزرگ شہریوں لائف انشورنس گروپ انشورنس اور ٹرم لائف انشورنس کے لیے معاملات سے متعلق انشورنس پر تبادلہ خیال کرے گا کل نائی دلی میں جی ایس ٹی کانسل کی چپونویں میٹنگ ہوئی تھی جس میں کانسل نے کینسر سے متعلق دباؤں پر جی ایس ٹی میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ان دباؤں پر بارہ فیصد کے بجائے پانچ فیصد کی شرح سے ٹیکس لگے گا وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ تحقیق و ترقی کے لیے فراہم کیا گیا کوئی بھی فنڈ جی ایس ٹی سے مستثنہ رکھا جائے گا یونیورسٹیوں کے لیے تحقیق و ترقی کے فنڈ کو مستثنہ رکھنے پر بھی اتفاق رائے سے سمجھاتا تیپ آیا ہے وزیر موصوف نے بتایا کہ مرکزی اور ریاستی سرکاروں کے ذریعے قائم یونیورسٹیوں میں تحقیق کے لیے دیے جانے والے فنڈز کو اور ان شخصیات کو جنہوں نے انکم ٹیکس سے استثنہ حاصل کیا ہے جی ایس ٹی سے مستثنہ رکھا گیا ہے مدی پردیش حکومت نے ریاست میں زلوں ڈیویجنوں اور تحسینوں کی نئے سرے سے حد بندی کے لیے حد بندی سے متعلق ایک کمیشن تشکیل دیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ عوام کی آسانی کے لیے زلوں اور ڈیویجنوں کی سرحدوں کی حد بندی کو دوبارہ ترتیب دیا جا رہا ہے تفصیل ہمارے نامانگار سے ریاستی سرکار نے کل ایک تین رکھنی حد بندی کمیشن تشکیل دیا ہے ریٹائرڈ ایڈیشنل چیف سیکرٹری منوش سریواستہو کمیشن کے چیئرمن بنائے گئے ہیں وزیر آلہ ڈاکٹر موہن یادہو نے کہا کہ شہری اس کمیشن کو اپنی رائے مشورے دے سکیں گے جلے تو بڑھ گئے ہیں لیکن جلوں کی اپنی اپنی سیمایں کم جادہ ہیں یا کئی بھی سنگتی پورن ہے کئی لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا جلہ مکھیل ہے جبکہ پاس کا جلہ بہت پاس میں ہے ان کے کئی سنبھاگ بڑے چھوٹے ہوگا ایسے کئی بھی سنگتی پورن ویوستہ کے لیے ہم نے پریشیمن آیوک ایک نیا بنایا ہے اس پریشیمن آیوک کے مادیم سے نجدیک کے اس تھان کو نجدیک کے جلے سے جڑوا کر کے جنتہ کی بہتری کے لیے جو اچھا ہو سکتا وہ ضرور کرنا ہے مدھیا پردیش جغرافیائی اعتبار سے ملک کی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے ریاست کا رقبہ بڑا ہے لیکن زلوں اور ڈیویجنوں کی سرحدوں کی وجہ سے عوام کو مختلف مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے سرحدوں کو پھر سے ترسیب دیا گیا ہے بھوپال سے سنجیب شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر وزیر داخلہ امید شاہ کو اتفاق رائے سے سرکاری زبان سے متعلق پالیمانی کمیٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے دوبارہ منتخب کیا گیا ہے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت اس مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ دو ہزار سنتالیس تک ملک میں سبھی سرکاری نظام بھارتی زبانوں میں کام کریں انہوں نے کہا کہ سرکاری زبان کا محکمہ ایک سوفٹ ویئر تیار کر رہا ہے جو تقنیقی بنیاد پر آٹھ میں شیڈول کی سبھی زبانوں کا از خود ترجمہ کرے گا نئی حکومت تشکیل دیے جانے کے بعد سرکاری زبان سے متعلق پالیمانی کمیٹی پھر سے تشکیل دینے کے لیے نئی دلی میں کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی جناب شاہ نے دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس تک کمیٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے وزیر امیش شاہ آج نئی دلی میں بھارت کے سائبر جرائم سے متعلق رابطہ مرکز کے پہلے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کریں گے اس موقع پر جناب شاہ سائبر جرائم سے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کریں گے اور سائبر دھوکہ دہی سے نمٹنے کے مرکز کو ملک کو وقف کریں گے جناب شاہ ویب پر مبنی طریقہ کار سمنوے کا بھی آغاز کریں گے جو سائبر جرائم سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے اسے شیئر کرنے اور اس کا جائزہ لینے کے خاطر ایک پلیٹ فارم ہوگا اور یہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے لیے تالمیل کا ایک ذریعہ بھی ہوگا وہ سائبر کمانڈوز پروگرام کا بھی افتتہ کریں گے جس کے تحت سائبر سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی پولس انتظیموں میں تربیت یافتہ ماہرین کا ایک ونگ قائم کیا جائے گا وزیراعظم نرین مودی نے مزید لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ پدم ایوارڈز کے لیے تخلیخی شخصیات کو نامزد کریں نامزد کرنے کا آخر دن اس مہینے کی پندرہ تاریخ ہے ایک سوشل میڈیا پوست میں وزیراعظم نے اس بات پر مسررت کا اظہار کیا کہ بہت سی نامزد کیاں موصول ہوئی ہیں انہوں نے اس بات کو جاگر کیا کہ گزشتہ ایک دہائی میں حکومت نے پدم ایوارڈز کے ساتھ بنیادی سطح کے بے شمار سورماؤں کی عزت افضائی کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایوارڈ یافتگان کی زندگی کے سفر نے بے شمار لوگوں کو ترغیب دی ہے اور ان کی حمد و استقامت ان کے نمائی کام میں نمائی طور پر قابل دید ہے نظام کو مزید شفاف اور شملیاتی بنانے کے جذبے کے ساتھ حکومت لوگوں کو مختلف پدم ایوارڈز کے لیے دوسرے لوگوں کو نامزد کرنے کی دعوت دے رہی ہے نامزد گیاں ایس ٹی پی ایس ہیشٹیگ ایوارڈز ڈاٹ جی اوی ڈاٹ آئین پر جمع کر آئی جا سکتی ہیں آل انڈیا اسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آج نئی دلی میں تمباکو سے نجات دلانے والے کلینک کا آغاز کرے گا اس پہل کا مقصد عوام کی صحت کو درپیش چیلنج سے نمٹنا ہے جو بھارت میں تمباکو استعمال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ڈلی ایمز کے ڈائریکٹر پروفیسر اینج سری نواز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمباکو سے نجات دلانے والا کلینک تمباکو سے پاک ایمز کی پہل کے حصے کے طور پر ایک صحت مند ماحول تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ الگ تھالگ رکھے گئے ایک مریض کے ایم پاکس کلیڈ ٹو سے متاثر ہونے کی تزدیق کی گئی ہے اور یہ بھی تزدیق ہوئی ہے کہ سفر کے دوران وہ اس سے متاثر ہوا ہے ایک نوجوان شخص جو حال ہی میں کسی ملک کا سفر کر کے آیا ہے وہ ایم پاکس سے متاثر پایا گیا ہے اور اسے اس وقت تک الگ تھالگ رکھا گیا ہے وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح کا ہے جو تیس معاملے جولائی دوہزار بائیس سے بھارت میں اس سے پہلے سامنے آئے تھے اور یہ وہ معاملہ نہیں ہے جسے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے صحت عامہ کے لیے امرجنسی قرار دیا گیا تھا جس کا تعلق ایم پاکس کلیڈ ون سے ہے کانگریس پارٹی کی مرکزی انتخابی کامیٹی سی ای سی نے جمہ کشمیر میں تیسرے مرحلے کے اسمبلے انتخابات کے لیے انیس امیدواروں کی ایک اور فیرز جاری کی ہے ہمارے جمہ کے نامانگار نے خبر دی ہے کہ انتخاب لڑنے والے امیدواروں میں چھے سابق بزراء شامل ہیں ان میں ڈاکٹر منوہر لال شرمہ کو بلاور اسمبلی حلقے سے چودری لال سنگھ کو بسولی اسمبلی حلقے سے رمن بھلا کو آرس پورا جنوب سے یوگی شانے کو جمہو مشرق سے یش پال کندل اور مولا رام کو مہراز اسمبلی حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے ڈلی سرکار نے قومی راجدھانی میں آلودگی کو کنٹرول کرنے کے خاطر پتاخوں کی تیاری انہیں زخیرہ کرنے اور انہیں فروض کرنے پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے یہ پابندی آئندہ برس یکم جنوری تک جاری رہے گی اس عرصے کے دوران پتاخوں کو آن لائن بیچنے اور ان کی ڈیلیوری پر بھی پابندی رہے گی ڈلی کے ماحولیات کے وزیر گوپال رائے نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ موسم سرما کے دوران شہر میں فضائی آلودگی بڑھنے کے پیش نظر کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈلی پولیس ڈلی میں آلودگی پر کنٹرول سے متعلق کمیٹی اور محسولات کے محکمے کے ساتھ اشتراک میں اس پابندی پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر آج سے جرمنی کا تین روزہ دورہ شروع کریں گے برلین کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر ایس جیشنکر بہامی تعلقات کے تمام ترپہلوں کا جائزہ لینے کے مقصد سے جرمنی کے وزیر خارجہ اور دیگر اہم لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اشتراک کے لیے مزید تعاون کا پتہ لگائیں گے وزیر خارجہ کے اس دورے سے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کے اگلے ماں بھارت کے مجووزہ دورے کی راہ ہموار ہوگی جرمنی بھارت کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور برائے راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک سر کردہ وسیلہ ہے اس سے قبل کل ڈاکٹر جیشنکر نے فلسطین کے امور پر بھارت کی اصولی اور واضح موقف کو دورایا اور خطے میں جل سے جل جنگ بندی کی اپیل کی تھی انہوں نے کہا کہ غزہ کی موجودہ صورتحال بھارت کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا معاملہ ہے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ ہم دہشتگردی اور یرغمال بنا کر رکھنے کی کارروائیوں کی مضمت کرتے ہیں ہمیں پہلے ہی معصوم شہریوں کی لگتار ہلاکتوں پر شدید افسوس ہوا ہے وزیر خارجہ نے کل ریاض میں کلیدی مذاکرات کے لیے بھارت جی سی سی مشترکہ وزارت کے افتتاحی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی تھی وزیر خارجہ نے خلیجی تعاون کانسل سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کریں اور ایک دوسرے کے خوشحالی میں اپنا تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں امریکہ دو ہزار بائیس کے چپس ایکٹ کے ذریعے قائم کیے گئے بین الاقوامی ٹیکنالوجی سیکیورٹی اور اختراف فنڈ کے تحت بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن میں شراکتداری کرے گا جس کا مقصد انہیں امکانات کو تلاش کرنا ہے جن کے تحت عالمی سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کو فروغ اور وسط حاصل ہو سکے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس شراکتداری سے اور زیادہ لچکدار محفوظ اور پائیدار عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین قائم کرنے میں مدد ملے گی سوشل میڈیا کی ایک پوست پر بھارت امریکہ کا لیدی شراکتداری فورم نے ایک ویڈیو پوست کی ہے جس میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کورٹ کیمپیل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کی شراکتداری کو وسط دینا بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں سب سے زیادہ اہم ہے انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان کوششوں سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے رشتوں کو مستحقم کرنے اور ان اہم چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد ملے گی جن کا انہیں سامنا ہے نیپال بین الاقامی شمسی اتحاد آئی ایسے میں ایک مکمل رکن کی حیثیت سے شامل ہونے والا ایک سو ایک ماں ملک بن گیا ہے ایک سوشل میڈیا پوست میں خارجی امور کی وزارت نے بتایا کہ نیپال نے کل نئی دلی میں آئی ایسے کو توسیق سے متعلق دستاویزات ساپے حاکی میں چین کے ہولنبر کے مقام پر مردوں کے ایشین چیمپین ٹرافی ٹورنمنٹ میں موجودہ چیمپین بھارت نے دوسرے میچ میں کل جاپان کے خلاف ایک کے مقابلے پانچ گول سے جیت حاصل کی بھارتی ٹیم نے میچ کے دوران انتہائی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا سکجی سنگھ نے چین پر پہلا گول کیا میچ کے دوران بھارت پوری طرح حاوی رہا یہ تھی خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شکریہ شبانہ قومی راجدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نرندر موڈی اور متحدہ عرب امارات کے ولی اہد کے درمیان دو طرفہ باتچیت ہونے کی خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے روزنا مراشتی سہارہ انقلاب ملاب پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پانچ مفاہمت ناموں پر دستخط ہونے کی خبر کو سرخی بنایا ہے روزنا مراشتی سہارہ لکھتا ہے کہ دونوں ملکوں نے جوہری توانائی اہم مادنیات گرین ہائیڈروجن مصنوعی ذہانت اور جدید تکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانے سے اتفاق کیا بھارت امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقیں ید ابھیاس دوہزار چوبیس کا بیسوں ایڈیشن راجستان میں شروع ہونے کی خبر کو روزنامہ پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے روزنامہ راشتی سہارہ کی ایک سرخی ہے کہ وزارت دفاع نے دفاعی شعبے میں خود کفالت کو فروق دینے کے لیے بھارت ایرانورٹکس لیمٹیڈ سے چھبیس ہزار کروڑ روپے کی مالیت کے ایک معایدے پر دستخط کیے خاص خاص خبریں ایک بار پھر اشیاء اور خدمہ تیکس ٹی ایسٹی کانسل نے صحت بیما پریمیمز کے لیے بزراء کا ایک نیا گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے مد پردیش حکومت نے ریاست میں ڈیویجنوں، زلوں اور تحصیلوں کی نئے سرے سے حد بندی کے لیے حد بندی کا ایک کمیشن تشکیل دیا ہے دلی حکومت نے ایک جنوری تک قومی راجدھانی میں پٹاخوں کی فروغ اس کو تیار کرنے اور اسے استعمال کرنے کے علاوہ زخیرہ کرنے پر پابندی آیت کر دی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ریز جیشنکر آج سے جرمنی کے تین روزہ دورے پر رہیں گے امریکہ سیمیکنڈکٹر سپلائی چین میں امکانات تراش کرنے کے خاطر بھارت کے ساتھ شراکتداری کرے گا اور ہاکی میں چین میں مردوں کی ایشین چیمپین ٹروفی ٹورنمنٹ میں موجودہ چیمپین بھارت نے جاپان کو ایک کے مقابلے پانچ گوز سے شکل دی اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا موسیقی